مہنگائی ختم کرنے آئے تھے انہوں نے مہنگائی ختم نہیں کیا کب ختم کیا ہے ختم تو نہیں ہوا ہے نہ ختم ہوتا ہے آگے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے بڑھ رہی ہے ہم یہ کہتا ہے خوراک کا سمان جو ہے وہ سستہ کریں ہمارے لیے نہیں اور چھٹے چھٹے بچے جو ہے ہمارے پیچھے ان کے لیے سہولتیں دے ان کے لیے مہنگائی کم کر دے بہت کم کر دے یعنی سستہ نہ سستہ ریٹ پہ کر دے بس ابھی ہم کیا کہتے ہیں یا یہ حکومت کریں یا اور کریں جو بھی ہے لیکن خوراک کا سامان جو ہے وہ سستہ کریں بس ہمارا مطالبہ یہ ہے ہم اور کچھ نہیں مانگتا ہے حکومت کیا چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بنو سے آئے ادھر کام ڈڑنے کے لیے لیکن کام نہیں مل رہے اتنا مہنگائی ہو گیا یاڑی بھی نہیں لگ رہے سات آٹھ دن ہو گئے ہم گئے سے بیٹے ہوئے مہنگائی ہے یا نہیں ملک میں مہنگائی تو ابھی سر سے اوپر چڑھ رہی ہے مہنگائی کی بات نہیں کرو کیونکہ مہنگائی پہلا جو تھا گزارے کا چل رہا تھا ابھی جو ہے ابھی بالکل انسان جو ہے وہ خودکشی پہ مجبور ہو گیا ہے آر بندہ جو ہے اپنے گھر سے جو ہے بور ہو گیا ہے گھر چھوڑ کے کوئی بچے کو جو ہے چھوڑ رہا ہے اور سال و سال گھر نہیں جاتا ہے یہ مسئلہ چابی جو حکومت آیا اس نے تو ہم لوگوں کو جو ہے گلے کارنے کے لیے مجبور کر دیا یہ جو بھی بول رہا ہے یہ جھوٹے سارے ہم سنتے اور سن کے آ رہا ہے ہمارا ایک تالیس سال عمر ہے اور الحمدللہ آج تک ایسا جو ہے بادشاہ حکومت میں نہیں آئے نوازی رازم آیا جیس طرح خان صاحب آیا تھا اس نے جو بولا تھا وہی طریقے سے الحمدللہ غریبی ایک سو پچاس روپے ایک سو سترہ روپے لیٹر آیا تھا لیکن ابھی تم پیٹراول کی جو ہے دو سو ستائیس پہ لیٹر ہو گیا ہے فضل رحمان کی بات آپ نے جو چیڑا ہے فضل رحمان کو ہم لوگوں نے کتنا بولا ہے چھوڑ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہے بھائی لیکن وہ منگائی کے خلاف نکلتا نہیں ہے وہ چوروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہم کیا کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں فضل رحمان ہمارا پہلا بھی بزرگ تھا ابھی بھی بزرگ ہے لیکن یہ جو عمران خان کے ساتھ ہی اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا کیوں چھوڑ عمران خان جو رستے پہ جا رہا ہے آج تک پین ساٹھ سال میں تم لوگ بتاؤ چھوڑ مکہ مدینہ کا نام کس نے لیا ہے کسی نے نہیں لیا ہے اس نے واحد عمران خان عمران خان جو اس نے امریکہ میں یہ نام لیا ہے ہمارا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لیا اور ایسا بندہ میرے کو بتاؤ چھوڑ پین ساٹھ سال میں اس نے مکہ مدینہ کی بات کی لیکن فضل رحمان تو انہیں یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ یار اس میں کچھ نہیں بول سکتا ہے لیکن یہ جو ہے نا پینتیس چالیس سال کے کشمیر کا جو ہے صدر رہا لیکن اس نے کچھ کیا کشمیریوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے مرنے اور مارانے کی کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے باس اس نے جو ہے بندے کو جو ہے تکلیب پہنچایا اس کے دیل کو دیکھو وہ کتنا دن سے جو ہے ابھی جو ہے پابندے اس کو نہ کھانا مل رہا ہے نہ روٹی مل رہا ہے وہ بیچارے جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے جو ہی آپ کو یہ بھی الحمدللہ شکر ہے جو ملتا ہے اس پہ ہم شکر ادا کرتے کیونچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میرہ بانی ہے اگر میں بولوں گا یار سکر اٹی ملتا ہے پہر بھی میرے سے اللہ ناراض ہو جائے گا جو بھی ملتا ہے ہم اس پہ خوش ہے کیونچہ ناراض اللہ تعالیٰ اس سے ہم پہ ناراض ہو جائے گا ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا چا تم کو جو ملتا ہے اس پہ شکر کرو لیکن پہ اس طرح جوے تم پورے پاکستان میں گمو جہاں بھی خان صاحب کا جوے یہ جگہ لگایا ہے ادھر مفت میں جوے نا ہمارے کو رہائش بھی ملتا ہے ہم غریب بندہ کہاں جائے اچھا عمران خان کے دور میں کوئی سولیات تیز یادہ یا پھر نہیں کوئی فرق دیکھ رہے ہیں آپ ان دونوں عمران خان کی دور میں بھائی اگر ٹیبل بن رہا تھا تو اس ٹیبل پہ سو روپے خرچہ آتا تھا تو وہ جوے نا آپ کو دو سو دے رہا تھا چاہیے سو روپے آپ کا جوے نا خرچہ اور آپ کا جوے تکلیف ہے اور زرداری لوگ اور یہ نواز شعریف شعباز شعریف لوگ جوے یا یہ فضل الرحمن لوگ ہے یہ تو ہمارے کو جوے سو کے جگہ پہ ہم لوگوں کو لاک دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے وہ آپ کو خود پتہ چلنا چاہیے چاہیے وہ کیوں دیتا ہے کیا ملک میں الیکشن ہونے چاہیے جلدی یا پھر نہیں یار الیکشن تمہیں کہہ رہا ہوں چھا آج نہیں کل ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کے سوا یہ عوام جو یہ سارے پریشان ہے اور مہنگائی سر سے حد سے اوپر جڑ رہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے موجودہ حکومت جو ہے فضل الرحمن نے خود کہا تھا یہ لوگ چھو رہے چھو رہے ابھی چھو رہے چھو رہے چھو رہے کیوں مہنگائی مہنگائی کہہ رہا تھا عمران خان مہنگائی کیا ہے ابھی فضل الرحمن کیا کدھر بیٹھتا ہے اپنا بیٹھ کا سوچتا ہے دوسرے کا نہیں سوچتا ہے یہ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے انہوں نے مہنگائی ختم نہیں کیا کب ختم کیا ہے ختم تو نہیں ہوا ہے نہ ختم ہوتا ہے آگے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے بڑھ رہی ہے ہم یہ کہتا ہے خوراک کا سمان جو ہے وہ سستہ کرے ہمارے لئے نہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ہمارے پیشے ان کے لئے سہولت دے ان کے لئے مہنگائی کام کر دے بہت کام کر دے یعنی سستہ نا سستہ ریٹ پہ کر دے بس ابھی ہم کیا کہتے ہیں یا یہ حکومت کرے یا اور کرے جو بھی ہے لیکن خوراک کا سمان جو ہے وہ سستہ کرے بس ہمارا مطالبہ یہ ہے ہم اور کچھ نہیں مانگتا ہے حکومت سے ہم اپنا کماتا ہے الخمدللہ شکر الخمدللہ ہمارا صحت ہے ابھی اگر ہمارا صحت نہیں ہوگا تو ہم وہ کدر بچائے گا ہم کو نہیں بچائے گا اللہ تعالی ہمیں بچائے گا یہ ظالم لوگوں سے ہمیں بچائے اور سارے مخلوقات بچائے اور ہم دعا کریں گے ہمارے پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں اور جتنا لوگ بھی ہیں ان کے لئے اچھا یعنی مہنگائی ان کے لئے کام کر دے مہنگائی کام کر دے بہت شکریہ ہمارا